سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دی بیل آئیک ایک ہے اس کا علیف خوصین میں دیئے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا منتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھئے پہلا ہے ملازمت کی درخواستوں کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کو ڈیش کہتے ہیں اس کے آپشن ہے سنتیانہ عالمگیریت دیجیٹالائزیشن اس کا جواب ہے ڈیجیٹالائزیشن دوسرا سوال ہے ڈیش شہری طرز زندگی کی خصوصیت ہے اس کے آپشن ہے ہم آہنگی یکسانیت نخالی اس کا صحیح جواب ہے ہم آہنگی سوال نمبر ایک کا بے ہے غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھئے پہلا ہے مغربی تہذیب کی نخل شہروں کا پھیلنا سنتی پیداوار میں اضافہ ٹیکنالوجی سے بنیادی تبدیلی لانا اس کے آپشن ہے جدیدیت شہریانہ سنتیانہ ڈیجیٹالائزیشن اس کا صحیح جواب ہے مغربی تہذیب کی نخل مغربی آنا شہروں کا پھیلنا شہریانہ سنتی پیداوار میں اضافہ سنتیانہ ٹیکنالوجی سے بنیادی تبدیلی لانا ڈیجیٹالائزیشن سوال نمبر ایک کا جیم ہے خوصین میں دیئے گئے متبادل میں سے درجزیل جملوں کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے پہلا ہے شہریانہ سنتیانہ ڈیجیٹالائزیشن پہلا آپشن ہے میٹرو پولٹین شہروں میں جماعت گیہروی میں آن لائن داخلہ اس کا جواب ہے ڈیجیٹالائزیشن دوسرا ہے پیداوار کے لیے خود کر سازی کا عمل اس کا جواب ہے سنتیانہ سوال نمبر دو ہے مختصر نوٹ لکھئے پہلا ہے ڈیجیٹالائزیشن کے منفی اثرات اس کا جواب ہے ڈیجیٹالائزیشن سے جہاں اتنے سارے فوائد حاصل ہیں وہیں اسی میں کچھ خامیاں اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی رونما ہوئے ہیں ڈیجیٹالائزیشن کی وجہ سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنتیں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے بڑی بڑی سنتیں براہ راست سارے فانہ خدمات فراہم کر رہی ہے ان چھوٹی سنتوں پر اس کا گہرہ اثر پڑ رہا ہے اس کے علاوہ تعلیمی میدان اور ملازمت کے امکانات پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی شخص کی ذاتی رازداری محفوظ نہیں رہتی اکثر بینکوں سے روپے پیسے چوری ہو جانا عام بات ہو گئی ہے جہاں تک بچوں کی بات ہے وہ مختلف گیمز میں اپنا خیمتی وقت برباد کر رہے ہیں نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اس سے بہت سارے سماجی مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے منفی اثرات درجہ زیل ہیں پہلا ہے ڈیٹا سیکیورٹی ڈیجٹل ٹیکنالوجی نے لوگوں کو بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرنے کے خابل بنا دیا ہے یہ ڈیٹا کسی بھی نویت کا ہو سکتا ہے یہ کسی شخص کی ذاتی معلومات یا کسی تنظیم کے آداد و شمار کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے سائبر خطرات میں اضافہ کے ساتھ ہی معلومات کی چوری کا بھی امکان ہے اس سے فرد یا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ اگر معلومات مجرموں یا دہشتگردوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ فرد یا کمپنی کے لیے محلق ضرب ثابت ہو سکتی ہے دوسرا ہے دہشتگردی اور جرم انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈارک ویب کے استعمال سے کچھ بھی کر سکتے ہیں آن لائن غیر خانونی منشیات فروخت کرنے سے لے کر بھتہ خوری تک کر سکتے ہیں ڈارک ویب پر ہر طرح کے مجرموں اور تاریخ سرگرمیوں کا ایک ریکارڈ ہے دہشتگرد اپنے گروہوں کو بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہے اس لیے کہ ڈارک ویب پر شناخت چھپائی جا سکتی ہے لہٰذا اس شخص یا تنظیم کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے تیسرا ہے رازداری کی تشویش آج ہر فرد کے پاس سمارٹ فون موجود ہیں اور ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کتنی بھی تصاویر اور ویڈیوز لے سکتا ہے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے لہذا لوگوں کا اپنا ڈاٹا چوری ہونے یا بیچے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے لہذا ذاتی معلومت پر خوابو پانا اب مشکل ہو گیا ہے اور بعض آخات ناممکن بھی چوتا ہے سماج سے دوری حقیقی دنیا میں وقت گزارنے کی بجائے لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اس سے سماجی دوری پیدا ہو گئی ہے چھٹی اور فرصت کے آخات میں دوست رشتہ داروں سے ملنے کی بجائے لوگ فلموں اور دیگر چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں کچھ متعلیہ سے معلوم ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال سوشل سے انسانی رابطہ نہ ہونا لوگوں میں افسردگی اور دیگر ذہن بیماریوں کو تخویت دے رہی ہے پانچوہ ہے ڈیجیٹل ڈاٹا کی حیرہ پھیری آن لائن دستیاب آدھاد و شمار میں ترمیم اور حیرہ پھیری کرنا اب آسان ہو گیا ہے سمارٹ ایڈیٹنگ ٹولز کی مدد سے کوئی شخص فوٹو ویڈیو آرڈیو وغیرہ میں ترمیم کر سکتا ہے اس کی مدد سے لوگ بڑی آسانی سے جال جالی خبریں پھیلا سکتے ہیں اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے سوال نمبر تین ہے فرخ واضح کیجئے پہلا ہے سنتیانہ اور شہریانہ اس کا جواب ہے سنتیانہ پہلا نقطہ ہے مشینوں سے مختلف تکنک کے ذریعے سامان بنانا اور نئی نئی سنتوں کا خیام کرنا سنتیانہ کہلاتا ہے شہریانہ دیہی افراد کا روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف اجرت کرنا اور آبادی میں اضافہ شہریانہ کہلاتا ہے دوسرا جدید ٹیکنالوجی کے تحت بڑی ملے اور کارخانے شروع ہو رہے ہیں شہروں میں سنتوں اور مختلف قسم کے روزگار شروع ہونے سے لوگ بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں تیسرا ہے سنتیانہ کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع تجارت کی وجہ سے سماجی تبدیلی ہو رہی ہے شہریانہ کی وجہ سے جدید خیالات و افکار فروغ پا رہے ہیں چوتھا ہے سنتوں کے خیام کی وجہ سے آپسی اتحاد کو فروغ ملا سنتوں میں ہر مذہب اور ذات سے لوگ بینہ کسی تفریخ کے کام کرتے ہیں شہریانہ کی وجہ سے سماجی اداروں میں تبدیلی ہوئی جیسے شادی خاندان طرز معاشرت مذہب وغیرہ میں سوال نمبر چار ہے درجہ زیل نظریات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجئے پہلا ہے ڈیجیٹالائزیشن اس کا جواب ہے ڈیجیٹالائزیشن سے مراد مختلف مخاصد کے لیے مختلف نویت کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کی تیکنالوجی اس میں ڈیجیٹال تبدیلی کا عمل بنیادی طور پر کارکردگی کو بہتر بنانے یا اس استلاحہ کو کیپ جیمنی یعنی فرانسیسی ڈیٹا پروسیسنگ کمپنی نے اور سینٹر فار ڈیجیٹال بزنس میں چو سیٹسن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے اور سینٹر فار ڈیجیٹال بزنس جیسا چو سیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکا جسے ایم آئی ٹی کہتے ہیں نے مل کر تیار کیا تھا اس میں عمل کاروائیاں اور گاہک کے تعلقات کی بحالی شامل ہیں ڈیجیٹالائزیشن کی خصوصیات پہلا ہے کمپیوٹرائزیشن آج زندگی کے سبھی شعبوں میں کمپیوٹر کا استعمال عام ہو گیا ہے وہ کام جو پہلے ہاتھوں سے ہوا کرتے تھے آج پروگرامنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے ذریعہ آسان ہو گئے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے بہت سارے شعبوں کو ڈیجیٹالائز کیا گیا جو کمپیوٹرائزیشن کی امدہ مثال ہے مثلا تعلیمی شعبوں میں استعمال بینکوں میں استعمال محصول انکم ٹیکس اور مارکٹنگ وغیرہ دوسرا ہے بار بار تبدیلی فوری تبدیلی نئی ٹیکنالوجی میں اضافہ کی وجہ سے ڈیجیٹالائزیشن کاروباری موڈل میں متواتر تبدیلیاں کرتی رہتی ہیں شاید آپ نے مسنوی ذہانت کے بارے میں سنا ہوگا یعنی آرٹی فیشل انٹیلیجنس جیسے پیداوار مینی فیکچرنگ سرجری روبوٹکس اور ڈیزائننگ وغیرہ تیسرا ہے رفتار اور درستگی ڈیجیٹال ٹیکنالوجی کی مدد سے کاموں میں تیزی اور درستگی آگئی ہے انسان غلطیاں کر سکتا ہے لیکن مشین غلطی نہیں کر سکتی مثال کے طور پر ڈاٹا مائننگ ڈاٹا مینجمنٹ ڈاٹا انیلیسیس ڈاٹا پروسیسنگ تیز رفتاری اور درستی کے علاوہ سطح کو بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے شعبوں میں تیز رفتاری اور درستی میں اضافہ بھی ہوا ہے جیسے گورنمنٹ کے شعبوں میں دوا خانوں میں کومرس بینکوں میں سٹاک مارکٹ میں ریال سٹیٹ میں کمیونکیشن اور نخل و حمل کے شعبوں میں اس کا استعمال آج ضروری ہو گیا ہے چوتھا نکتہ ہے ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیجیٹالائزیشن ٹیکنالوجی جدد تحقیق اور ترقی پر مبنی ہے آپ ان دنوں کو یاد کر سکتے ہیں جب انیس سو اسی کی دہائی میں 386 اور 486 مایکرو پروسیسر استعمال کرتے تھے اور آج ہم پانچویں نسل کی پروسیسر کی بات کر رہے ہیں موبائل ٹیکنالوجی کی دنیا اب فائیو جی ٹیکنالوجی کی طرف گامزن ہے پانچویں نکتہ ہے حوصلہ افضاد تخلیقی صلاحیت فوری آداد و شمر اور مثال کے فوری حل کی ضرورت ہے انسانی دماغوں کو ایجاد اختراب پیٹنٹ اور تخلیق کی ترغیب دی ہے مثال کے طور پر یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں اکیس وی صدی میں تعلیم کے مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کو مربوط کرنا کی سمت کام کر رہی ہیں آج ہوای جہاز چلانے والے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے مسنوی کوکپٹ اور سیملیٹر دستیاب ہے اس سے پہلے وہ حقیقی جہازوں کو اڑا سکے چھٹا ہے سارفین کی اہمیت ڈیجیٹالائزیشن میں سارفین کی کافی اہمیت ہے سارفین کو خدمات فراہم کرنا مقصد ہوتا ہے مثال کے طور پر انکم ٹیکس فائل کرنے میں میونسپل کارپریشن سے پیدائش اور اموات پیدائش اور موت کا سرٹیفیکٹ حاصل کرنے میں آن لائن داخل ہو اور انتخابی نتائج کے اعلان میں ڈیجیٹالائزیشن کی خدمات حاصل کی جاتی ہے اسی کے مقابل میں اس نے عمل کو یکسر تبدیل کر دیا ہے جن کا استعمال کچھ دہائی قبل ہوا کرتا تھا سوال نمبر پانچ کا علیف ہے شبکی خاکہ مکمل کیجئے شہریانہ کے منفی اثرات اس کا جواب ہے شہریانہ کے منفی اثرات جرائم میں اضافہ ماحولیاتی آلودگی رہائشی زمین کی کمی ذہنی تناو بھیڑ میں تنہا سوال نمبر پانچ کا بے ہے درجہ زیل بیانات صحیح ہیں یا غلط وجہ کے ساتھ لکھئے پہلا ہے انسان جو لباس پہنتا ہے اس سے جدیدیت کی سطح ظاہر ہوتی ہے جواب یہ بیان صحیح ہے اس کی وجہ جدیدیت میں سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سخافت تعلیم تہذیب وغیرہ بھی تبدیلی شامل ہوتی ہے جدیدیت سماجی تبدیلی کا ایک محرک اور عالمگیر تصور ہے چونکہ جدیدیت کے بہت سارے پہلو ہیں اس لیے سے سماجی گروہی اور انفرادی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے دوسرا ہے کچھ لوگ ڈیجیٹالائزیشن کے عمل میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر بینکنگ اور آف لائن خریداری میں آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے اس کا جواب ہے ڈیجیٹالائزیشن کی وجہ سے بہت جہاں سہولتیں اور آسانیاں حاصل ہوئیں ہیں وہیں سے حاصل خطرات سے بھی بچا نہیں جا سکتا اکثر اوقات آن لائن کاموں میں انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے درجہ زیل وجوہات کی بنا پر لوگ ڈیجیٹالائزیشن کے عمل میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں پہلا ہے ٹیکنالوجی اور سرویس میں مداخلتیں جب کبھی بھی ہم انٹرنیٹ سرویس کا استعمال کرتے ہیں اس وقت ہم نظام یعنی سسٹم کے استقام اور کارکردگی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں مطلب انٹرنیٹ نے جب تک ساتھ دیا اگر انٹرنیٹ کی سرویس آہستہ آہستہ چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آکانٹ کو بھی نہ کھول سکے اس طرح بینک کا سرور بھی اگر ڈاؤن ہو یا آرزی طور پر دستیاب نہ ہو تو آپ بینک کاری میں موبائل کے ذریعے بھی رسائی نہیں حاصل کر سکتے دوسرا ہے سلامتی وہ تحفظ اور شناخت کی چوری کے خدشات عام طور پر آن لائن بینکنگ سائٹو اور موبائل ایپس کو محفوظ رکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور بینک مستخل طور پر جدید ترین حفاظتی پروٹوکول رکھتے ہیں تاہم کوئی بھی نظام مکمل طور پر محفوظ ترین نہیں ہے بینک کے آکانٹ کو ہیک کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے چور ہمارے آکانٹ میں لاؤگ ان کر کے چوری کر سکتا ہے اس لئے بھی لوگ آن لائن پیسوں کے تبادلوں سے کت راتے ہیں تیسرا ہے دھوکہ بعض اخوات آن لائن شاپنگ کرنے کے لئے چیزوں کو بہت ہی صفائی کے ساتھ چمکتا ہوا جازب نظر بنا کر پیش کیا جاتا ہے جب مطلوبہ سامان کھولا جاتا ہے تو عدم اتمنان ہوتا ہے اس طرح کے دھوکے سے بچنے کے لئے بھی لوگ آن لائن شاپنگ میں یقین کرنا کم کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ سے دیگر نقصانات جیسے کہ آن لائن خریداری میں چیزوں کو جسمانی طور پر معاینہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے چیک کر کے آزمایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی کپڑا ہم نہ تو پہن کر چیک کر سکتے ہیں اور نہ تو ہاتھوں میں لے کر کپڑے کی کولیٹی پرک سکتے ہیں دوسرا ہے آن لائن خریداری میں صارف چیزوں کی شرائط جاننے سے محروم ہوتا ہے جو کہ کسی مخامی سٹور میں دیکھنے کو مل جاتی ہے دوسرا ہے آن لائن خریدار میں بعض اوخات قیمت اور ادائی کی شرط پر باتچیت کرنے کی طاقت سے صارف محروم ہو جاتا ہے چوتھا ہے اکثر دوبارہ زخیر اندوزی اور واپسی پر اخراجات صارف سے وصول کیے جا سکتے ہیں پانچوہ ہے آن لائن خریداروں کے پاس اکثر کسی مسئلے سے نمٹنے کے وقت بات کرنے کے لیے کوئی شخص یا وہی شخص موجود نہیں ہوتا چھٹا آن لائن خریدار مختلف ریاستوں کے ذریعے ٹیکس فری مسئلات کی خریداری سے محروم رہتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زیل سوالوں کے جوابات ایک سو پچاس الفاظ میں لکھئے پہلا ہے www ورلڈ وائڈ ویب معلومات اور غلط معلومات کا ایک ذریعہ ہے انٹرنیٹ کے اثرات کے سلسلے میں درجہ زیل پر تبادلے خیال کیجئے پہلا والدین دوسرا بچے تیسرا سکول اس کا جواب ہے انٹرنیٹ معلومات اور غلط معلومات کا ذریعہ ہے اس کے استعمال پر یہ بات خائم ہے کہ اسے استعمال کرنے والا کس مقصد کیلئے استعمال کر رہا ہے چاہے والدین ہو بچے ہوں یا پھر اسکول ہی کیوں نہ ہو درجہ زیل نکات کی مدد سے انٹرنیٹ کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے پہلا ہے والدین سے متعلق انٹرنیٹ کے مضبط اور منفی استعمال کے اثرات والدین انٹرنیٹ کا استعمال بہت سارے کاموں میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے بینکنگ ٹکٹ بوکنگ تفریح وغیرہ میں کسرس سے انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے والدین اپنی مصروفیات اور دلچسپی سے متعلق ویب سائٹ پر تلاش جاری رکھے ہوتے ہیں والدین انٹرنیٹ کا مضبط اور منفی دونوں طرح استعمال کرتے ہیں جس کا براہ راست اثر بچوں پر پڑتا ہے آج بچے انٹرنیٹ کے عادی ہو چکے ہیں ایک سروے کے مطابق ستر آشارہ تین فیصد خواتین جو بچپن میں خود انٹرنیٹ کے عادی تھی ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرنے میں بہت مدد حاصل ہوتی ہے جبکہ اٹھتر آشارہ سات فیصد خواتین کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سو فیصد مردوں کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جبکہ 64 فیصد ماہوں کا اس طرح ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کسی حد تک منفی اثرات بچوں پر ڈالتا ہے والدین انٹرنیٹ کا استعمال وقت کے ساتھ کریں اور مناسب انداز میں کریں تو اس کے اچھے نتائج بچوں پر دیکھے جا سکیں گے آج والدین کے پاس وقت کی کمی ہے وہ اپنے بچوں کی مناسب دیکھ بھل کرنے سے خاصر ہے صبح ناشتہ کے لیے والدین اور بچے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن ماں اور باپ دونوں اپنے موبائل فون پر آفس کے ضروری کام کرتے ہوئے ناشتہ کرتے ہیں اس سے بچے کے ذہنوں میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں بچہ تنہائی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے بعض مرتبہ والدین غیر مناسب فلم میں بچوں کے سامنے دیکھنے سے بھی نہیں کتراتے یہ سمجھ کر بچہ بھی چھوٹا ہے لیکن کم سن عمر سے ہی بچے کی ذہنیت پر اچھے اور برے اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں والدین کا انٹرنیٹ سے متعلق صرف منفی اثرات ہی نہیں اس کے مضبط اثرات بھی سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر وقت وقت پر بچوں کی معلومات اسکولوں سے حاصل کرتے رہنے سے بچوں میں بھی اس بات کا احساس رہتا ہے کہ والدین ہماری پڑھائی سے متعلق بیدار ہے اس کے علاوہ معلومات پر مبنی فلمیں بچوں کے ساتھ دیکھ کرنے تفریح بھی فراہم کی جا سکتی ہے اچھی اور بری باتوں میں تمیز کرنا سکھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو والدین بچوں کے سامنے کرتے ہیں چاہے وہ اچھی ویب سائٹ کھولے یا ذہانت کے خراب کرنے والی اس کا براہ راست اثر بچوں پر پڑھتا ہے امید ہے آپ کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی